بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارحم کولیکشن تو جی فرنڈز آج کے سیشن میں ایک زبدست کو صورت کرتر ڈزین آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں تو انشاءاللہ آج بھی ہمیشہ کی طرح آسانی کے ساتھ یہ ڈزین آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گا تو فرنڈز بڑھتے ہیں آج کے زبدستے سیشن کی طرف تو جی فرنڈز سب سے پہلے ہمیں ڈیڑھ انچ سے ایک ستر کام ویٹس میں ہمیں فرنڈ پٹی درکار ہے اور اس کے ساتھ آپ نے آدھ 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 انچ مارجن چھوڑ رہا ہے اور سیم اسی سیز کی آپ نے ایک راف سیز میں پٹی لے لینی ہے جس کی مدد سے ہم نے L شیپ میں زبدست سے یہ حس بنانے ہیں تو نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے جس سیٹ پہ کیمیکل لگا ہوتا ہے پیپر فیوز کے چمک والی جو پورچن ہوتا ہے وہ ہم نے اوپر کی طرف فرکھنا ہے فرنڈ کی طرف اور ایک ایک انچ پہ دونوں سیٹ پہ ہم نے نشان سنویزیبل کر لینا ہے اور اس طرح سٹریٹ کٹ ہم نے یہ زبدست سی شیپ کٹ کر لینی ہے اس سی کو فالو کرتے ہیں ہم نیکسٹ شیپ کٹنگ کر لیتے ہیں ٹوٹل کونٹیٹی میں یہ ہمیں چھیں درکار ہیں چھیں آپ نے یہ شیپز کٹ کرنی ہے تو فرنڈزے نیکسٹ شو اب ہمارا سٹیپ ہے ہم نے آدھا آدھا انچ اس طرح نشان لگا لینا ہے ویٹ میں بھی نشان لگانا ہے اور لیندھ میں بھی نشان لگانا ہے اور یہ ایل شیپ میں یہ ہمارے پاس یہ سائز آج جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کورنرز کو بالکل سیزر میں سے اچھے طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا ایل شیپ اچھے طرح سے زبدست سائز میں یہ بن سکے تاکہ ہمارا ڈیزائن بھی ستاں نکھر کر رہا ہے تو یہ دیکھیں میرمیٹ کر کے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ ہماری جو سائز ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے اب اسی کو فالو کرتے ہوئے شیپ کو ہم نے دوسری جو ہم نے شیپز کٹ کی ہیں ان کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور اسی ایک کو فالو کرتے ہوئے آپ نے چھے کی چھے ایل شیپز اوکے کر لینی ہے آپ اپنے کپڑے کی مطابق کنٹرانس پیس کا تیین کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو بیسٹ مجھے لگا وہ بلیک کلر لگ رہا تھا تو میں نے بلیک سیجیس کیا اس کے لیے ڈیزائن کے لیے تو آپ اپنے کپڑے کی نسبت سے اچھا سا کوئی بھی کلر ہے کنٹرانس پیس کا وہ آپ سیلر کر کے اس سام مختلف فاصلوں پہ آپ نے یہ ایل شیپ پیشٹ کر لینی ہے پانی کا اپلائے کرتے ہوئے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پیسٹ کرنا ہے تاکہ ہماری ڈیزائن کے اندر فنشنگ آسکے ایکسٹرانڈری جو پیس ہے وہ ہم ریموو کر رہے ہیں آدھا آدھا انچ ہمارا مارجن ساتھ ہم نے چھوڑنا ہے باقی ہم پیس کٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ڈیزائن بہت ہیلدی نہ ہو جائے بھار ہی نہ ہو جائے تو اس لئے آپ نے ایکسٹرہ کپڑا یہاں پہ ریموو کر لینا ہے ہم نے بلکل سیم سیز پہ اپنے بیک پیس بھی اسی طرح کٹ کر لینا ہے چھے ہم نے یہ ایل شیف بنائی ہے تو چھے ہی ہم نے نیچے جو پورچن ہمارا بیک پہ کپڑا ڈیز ہوگا وہ ہم نے کٹ کرنا ہے تو سیم سیز پہ آپ نے چھے پیس کٹ کر لینا ہے جی فرنز نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے ایک ایک انچے سائز پہ یہ نشان لگا لینا ہے ایک انچے ہمارا سائز ہمارے کٹ کے لیے درکار ہوگا اور ایک انچے ہمیں کاج کے لیے درکار ہوگا ساڑھے تین انچے ہم نے اپنے ٹھوکے کا نشان یہاں پہ لگا لیا ہے اور جسے جگہ پہ ہم نے کاج کا نشان لگایا ہے فرنز وہاں سے تھوڑ سا نیچے کی طرف آپ نے اس طرح ایک نشان ویزیبل کر لینا ہے جہاں پہ یہ ہماری ایل شیپ اٹیچ ہوگی اور اسی طرح آپ نے سینٹر کر لینا ہے اور جو ہم نے سینٹر کیا ہے اس کو بھی ہم نے چار حصوں میں ستا تقسیم کرنا ہے جس جگہ پہ ہم نے اپنی ایل شیپ کو اٹیچ کرنا ہے اور ہمارے جو کاج ہیں وہ ہمارے درمیان میں آئیں گے تو اب ہم نے ریشمی تھریڈ کو یوز کرتے ہوئے فرنز یہ ڈیزائن کمپریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بلیک سی شیڈ یہ کیسے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں بلیک ریشمی نلکی آپ نے مشین کے جو ببن ایریا ہے وہاں پہ فل کرنا ہے اور جو میچنگ میں ہماری ریشمی نلکی ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے نیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اوپر سے اپنی ٹینشن کو ٹائٹ کر دینا ہے تو آپ کا نیچے ببن سے جو دھاگہ ہے بلیک وہ کھینچا ہوا اوپر کی طرف آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ زبدہ سے جو بلیک ڈوٹس ہیں اپنے اس تریڈ میں یہ انشاءاللہ بن جائیں گے اس کے بارے میں میں تھوڑ سا اور ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے مزید نکھار سکتے ہیں یا اس کے ڈوٹس کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے چھین لائنز لگانی ہے اور چھین لائنز آپ نے آدھا انچ ویٹس میں لگانی ہے اس سے زیادہ آپ کی ویٹس نہیں ہونی چاہیے ان ڈوٹس کو مزید عبارنے کے لئے دیکھیں میں تھوڑ سا اپنی ٹینشن کو ٹائٹ کر رہا ہوں اور میری یہ جو ڈوٹس ہیں یہ مزید نکھر رہے ہیں دیکھیں تھوڑ سا اور میں نے ٹائٹ کیا ہے تو میرے ڈوٹس اور مزید نکھر جائیں گے تو اس طرح آپ ایک رف پیس پہ جس کے ساتھ آپ نے پیپر فیوز اٹیج کی ہو آپ ٹرائی کی طور پہ اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈوٹس مزید نکھر گئے ہیں آپ جون جون ٹائٹ کرتے جائیں گے اسی طرح آپ کا نیچے سے بابند سے دھاکہ اوپر کی طرف آتا جائے گا اور آپ کے ڈوٹس کلیر ہو جائیں گے تو بہت آسان سا میتڈ ہے یہ سلائی لگانے کے لئے یہ دیکھیں ہمارے ڈوٹس بالکل ویزیبل ہو گئے ہیں اب ہم اپنی باقی ماندہ جو سلائی ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھا ہنچ ہماری ویٹس ہے یہ چیز آپ نے لازمی منٹین کرنی ہے کیونکہ ہم نے L شیپ میں آدھا ہنچ ہی مارجن رکھا ہے تو آپ نے اس چیز کا خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی یہ ویٹ آدھا ہنچ سے زیادہ نہ ہو اور چینس لائیں اگر آپ لگا رہے ہیں تو آدھا ہنچ میں آپ نے چینس لائیں تقسیم کرنی ہے تو اب اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی جو ہمارے شیپس ہیں ان میں آپ نے چینس لائیں لگا کے اپنی شیپ کمپلیٹ کر لینی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سائز درمیان میں جو آپ کا سائز ہے وہ سیم ہونا جائے یہ آپ نے تھوڑ سا میرمیٹ کا خصوصی دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں بار بار انچی ٹیپ کی مجھ سے میں ان کی میرمیٹس لے رہا ہوں اور جس جگہ مجھے گیپ میں رہا ہے میں اس گیپ میں جا کے سٹیچز کر رہا ہوں اور ایکسٹر آنڈری جو ہم نے کپڑا رکھا ہے اس کی جو لاجک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں گا یہ دیکھیں سوا دو ہے یہ بھی سوا دو ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑ سا گیپ مر رہا ہے تو میں یہاں پہ سلائی لگاؤں گا کیونکہ وہاں پہ ہمیں سوا دو انچ ایک سوتر کا گیپ یہ دیکھیں اس جگہ پہ مر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا گیپ بان رہا ہے تو اب ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں گیپ ہمارا گیپ متاثر نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح آپ سلائی لگا سکتے ہیں اسی طرح اب ہماری اس جگہ پر یہ دیکھیں یہاں پہ اس سیڈ پہ ہمیں گیپ مل گیا ہے تو اس جگہ پہ ہم اپنی سلائی لگا کے چھٹی سلائی ہم نے اپنی مکمل کر لیا ہے تو یہ دیکھیں زبرستی ہماری یہ شیپ آ چکی ہیں آپ فرنڈز اسی طرح سے ہم نے اپنے بین پر اس لائیں لگانی ہے ڈیڈ انچ آپ نے اپنے بین کو کارنر سے ایج سے ہٹا کے رکھنا ہے تو یہاں پہ یہ چیز دیکھ لیں ڈیڈ انچ دونوں طرف سے آپ کا ڈیڈ انچ سائز ہی ہونا چاہیے یہ جو بال پوائنٹ کی ملز سے میں نشان لگا رہا ہوں یہ میں اپنے فیبرک پر لگا رہا ہوں اپنے بین پر نہیں لگا رہا اس چیز کا اپنے بھی دھیان رہا ہے اگر آپ بال پوائنٹ یود کرتے ہیں تو آپ نے اپنے فیبرک پر نشانات لگانا ہے کیونکہ یہ جگہ ہماری جو فیبرک ہے وہ کٹ ہو جائے گا یہ صرف اس لئے لگا جا رہا ہے کہ ہمارا جب فیبرک ہم اس کو اپنے پیپر فیوز کے پاس سے کٹ کریں گے تو ہمارا دھگا کھلے نہیں تھوڑ سا ایکسٹر جب ہوگا تو جب ہم اپنی پائپنگ نکالیں گے تو اس وقت ہماری پائپنگ کے اندر یہ تھریڈ لاک ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے یہ کارنرز نکلیں گے نہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نے چینس لئے اپلائے کر لئی ہیں جو ہمارے بین کی شیپ ہے اس کو آپ نے منزل نظر رکھنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ترچھے آپ کی شیپ ہے تو ترچھے ہی آپ نے یہ سلائیں لگانی ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن بھلا لگے خوبصورت لگے آپ فرینز ہم نے جو اپنی L شیپ بنائی ہیں یہ شیپ سے ہم نے ان کی جو اندر والا پورشن ہے اس کو اب ہم نے لاک کر لینا ہے اور لاک کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ شیپ جسٹ ہم نے اپنی پٹی کے اندر لانی ہے اس لئے یہ ہم نے سلائی لگائی ہے تو ابھی یہاں سے آپ نے اس طرح ٹیپر کٹ کرنا ہے اور ہلکا سا آپ نے اپنی سیمز کے پاس جا کے ہلکا سا اپنے سیزر کے میں سے کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں فرینز الحمدللہ یہ ہماری شیپ کلیر ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ فرینز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی سیونگ مشین پہ بلیک دھاگہ اپلائی کی ہوئے کیونکہ بلیک جگہ پہ میں اپنی سٹیچنگ یوز کر رہا ہوں تو آپ نے بھی یہاں پہ ذرا سی بھی غفلت نہیں کرنی اگر وائٹ دھاگہ یا اپنے کپڑے کے مطابق لگائیں گے تو وہ تھوڑا ہلکا ہلکا محسوس ہوگا جو کہ آپ کی ڈزین کو متاثر کر سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پہ بلیک سلائی کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ نے بلیک سلائی اپلائی کرنی ہے یہ دیکھیں فرینز اب مکمل ہم نے یہ سلائیاں لگانے کے بعد اب آپ نے اپنا صرف پانی استعمال کیا جارہا ہے اور اس طرح آپ نے اپنی سلائی کو اپنی آئرن کی پاس سے بٹھا لینا ہے ایکسٹر آنڈی جو کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح کٹ کر لیتے ہیں صرف تھوڑا سا آپ کو مارجن اندر کی طرف ہونا چاہیے اور اب اسی طرح اوپر والا جو پورشن ہے ایل شیپ کا وہ بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں جو ہائٹ میں ہے اور اسی طرح جو ہمارا ایل شیپ کا نیچے والا پورشن ہے وہ بھی ہم نے اس طرح سے بہنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ شیپ ہماری اس طرح ہونی چاہیے سیم اس طرح سے آپ نے بینڈ کا دوسری سائیڈ آپ کو کٹ کرنے کی یا بینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری پائپنگ کے اندر جائے گی یہ دیکھیں یہ سائیڈ جو ہماری دونوں ہیں وہ آپ کو بینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم پروسیجر کو دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے ترکی سے آپ نے پانی اپلائے کیا پانی اپلائے کرنے کے بعد آپ نے سلائیوں کو اپنی جگہ پر بٹھا لی ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے یہ دیکھیں اس طرح ایکشرا ہونڈی ہم نے پیس کٹ کر لی ہے ایل شیپ کی جو ہائٹ کی سائیڈ ہے اس کو ہم نے ٹرن کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اسی طریقے سے جو ایل شیپ کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پانی لگا کے بینڈ کر لی ہے ایکشرا ہونڈی جو اس کا بھی پیس ہے وہ ہم ریموو کر رہے تھے تو یہ ہماری شیپ ایل شیپ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی دیکھ سے چھے کی چھے آپ نے ریڈی کر لینی ہے اور نیکس جو اب ہمارا سٹیپ ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ ریزائن بناتے وقت فرنڈز آپ نے میئرمنٹس کا خصوصی دھیان رکھنا ہے نہیں تو کیونکہ ہمارے جو کوجز ہیں وہ ہمارے ان پوشن کے درمیان میں آنے چاہیے تو یہ چیز آپ نے خصوصی دیکھنی ہے کہ جو میئرمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہنڈر پرشنٹ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ ڈزائن بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کے کاجولی جو جگہ ہے وہ برابر نہیں آتی تو آپ ان جگہ پہ اندر کی طرف سنیپس بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ڈزائن متاثر نہیں ہوگا کیونکہ بعض وقت بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہم جب فائنل ٹیچ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں جج ہوتا ہے کہ ہمارے کاج برابر نہیں آرہے تو اس وقت بجائے اس کے پٹی کو ریجیکٹ کیا جائے آپ سنیپس بٹن یوز کر کے اپنے ڈزائن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں بس اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بٹن سامنے نہیں آنگے باقی آپ کا ڈزائن کمپلیٹ آپ کے سامنے ریڈی ہو جائے گا ہم بلیک ٹریڈ کو یوز کرتے ہوئے ان ایل شیپس کو اپنی پٹی پہ لگا رہے ہیں یہاں پہ آپ نے خصوصی دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو پیپر فیوز ہے وہ پیپر فیوز کے ساتھ فکر سانی چاہیے کیونکہ ہم نے ایل شیپس بلکل پرفیکٹ کٹنگ کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خصوصی دھیان رکھنا ہے ایک کا موہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور دوسری کا موہ اوپر کی درف اسی طرح اگلی کا موہ ہم نیچے کی طرف رکھ رہے ہیں اور لاسٹ جو ہماری ہوگی اس کا موہ ہم نے اوپر کی طرف کرنا ہے یہ دیزان کو ذرا تھوڑ سا خوبصورت کرے گی ایک سیڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ جسٹ آئیڈیا ہے کارنز پہ آپ نے نیڈل کو اندر کی طرف تکلنے کے بعد آپ نے اپنے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے بین کو اسی میتھڈ کے ساتھ آپ نے اس پہ بھی سلائیں لگانی ہیں یہ دیکھیں فرنز بلکہ کارنز ایج پہ آپ کی سلائیاں نیچے اس چیز کا آپ نے خصوصی دیان رکھنا ہے یہ دیکھیں فرنز اور یہ جو آپ کی سلائی لگائی جاری ہے اس پہ ہی آپ کی ساری خوبصورتی کا دارومدار ہے بہت تعمل مزاجی کے ساتھ آپ نے یہ چیز یہ سلائیاں لگانی ہیں میں ویڈیو کو بہت فاسٹ نہیں بنا رہا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی کام ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ سے کیا جائے تو اس کی خوبصورتی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے احتیاط کے ساتھ یہ ساری سلائیاں لگانی ہیں اب فرنز ہم پائپنگ اپلائے کرتے ہیں پائپنگ پہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہوئے ہیں اور آج بھی کے تواصل سے بھی انشاءاللہ پائپنگ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک ایج سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور بالکل ہمارا جو فٹ ہے مشین کا جس گیپ پہ ہم نے رکھا ہے سٹارٹ سے اینڈ تک ہمارا گیپ وہ ہی ہے تو پائپنگ بالکل سیدھی نکالنے کا گر اگر آپ سے میں شیئر کروں تو یہ ہی ہے کہ آپ کا سٹارٹ سے جو پوائنٹ آپ رکھتے ہیں وہاں سے لے کے اینڈ تک آپ کا پوائنٹ سیم ہونا چاہیے تھوڑی سی بھی دسٹارشن ہوگی تو آپ کی پائپنگ ٹریڈی ہو جائے گی تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں ٹرن کرنے کے بار فرنس یہ دیکھیں ہاتھوں کی میں صحیح ہم نے اس کو بینڈ کیا اور ہم نے بالکل اس کے ایج پہ ہم لیس سیڈ ایج پہ ہم سلائی لگا رہے ہیں رائیڈ سیڈ ایج پہ سلائی لگاتے ہوئے ہم اپنی پٹی کو اپنی کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے بینڈ کا ابھی یہی پوسیجر ہوگا تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ دیکھیں فرنس بہت پاریکی کے ساتھ آرام سے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے یہ سلائییں لگانی ہے تاکہ کیونکہ یہ جہاں سے تھوڑی سی سلائی اگر آپ کی ٹریڈی ہوگی تو آپ کی پٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کی خوبصورتی ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری بالکل ایج پہ ہماری سلائی ہیں لگی چکی ہیں اب ہم ایکسٹر آنڈی جو ہمارا پیس ہے فیبرک ہے وہ ہم ریموو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس اب اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری دوسری سائیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا پیس ہے وہ ہم اپنی پٹی کو ہم سیدھا کر کر دیکھیں تو لیف سیڈ پہ اپنے اٹیچ کرنے اگر اٹیس سیڈ دیکھا جائے تو آپ رائٹ سیڈ پہ جو بڑا پیس ہے جو ہمارا فولڈنگ کی در جائے گا وہ پیس ہم پیپر فیوز کے ساتھ سے کٹ کریں یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ پیس ایکسٹرا ہوگا تو آپ پائپنگ سیدھ نکال میں دشواری ہوگی یہ دیکھیں ایکسٹرا پیس نکال 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 یہ یہ ہماری سلائی لگی ہے تو ہمارا ریشمی تھریڈ ہم نے لاک کر لگی اپنی سلائی کے اندر تو یہاں سے اب ہم نے پہلے فولڈنگ کر کے ایج پہ سلائی لگائی تھی اب یہاں پہ ہم نے اپنے پیس کو کھول کے ایج پہ سلائی لگا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے کٹ پٹی بنانی ہے تو کٹ پٹی بناتے وقت اگر آپ اس تا سلائی لگائیں گے تو آپ کو کٹ لگاتے وقت پرشانی نہیں ہوگی لیکن اگر فولڈ یہ ہوگا تو آپ کو کٹ لگاتے وقت پرشانی ہوگی تو یہ دیکھیں فرنڈز آپ فولڈنگ کر کے میں آپ دکھار رہو پٹی ہماری الحمدلللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سیم یہی میتھڈ آپ نے اپنے بین پہ بھی اپلائے کرنا بلکل احتیاط کے ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ ہماری پائپنگ بلکل پرفیکٹ آئے نیچے والی جو پورشن ہے وہ ہم اندر کی طرف بین کر جس سامنے پٹی کا ایک سیڈ ہم نے بیند کی ہے اسی طرح بین کی بھی ایک سیڈ ہم نے بین کرنی ہے اور جبکہ دوسری سیڈ یہ دیکھیں ایک سیڈ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اسی طرح یہ آپ نے بین کی پائپنگ نکالتے وقت جس کرون میں کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے آپ جس کرون میں کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہاں سے اب ہم نے سیم وہ ہی طریقہ جس پٹی کی ہم نے دوسری سیڈ ہم نے پیس اٹھا کے سلائی لگائی تھی فولڈ نہیں کیا تھا اب بین پہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو اس کی لاجک سیم وہ ہی ہے جب ہم یہ دیکھیں بین کا بیک پیس اٹیج کر رہے تو ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہو رہی اب یہ دیکھیں فرنڈز اسی طریقے سے ہم اپنے بین کے سلائی لگا لیا چھوٹے چھوٹے سے ہم نے کٹ اپلائی کر لیا تا کہ ہمیں بین کو فولڈ کرتے وقت کسی قسم کی مضہمت فیس نہ کرنی پڑے یہ دیکھیں ایکسٹر اونڈری جو ہمارا فیبک ہم نے کٹ کر دیا الحمدللہ اب بین ہم اپنا ٹرن کر کے فائنل کرنیشن میں لے آئے تو یہ دیکھیں فرنڈز الحمدللہ ہمارا بین بلکل نیٹ اینڈ زبدست خوبصورت لکھ کے ساتھ یونیق سا ہمارا دیزئن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیسنٹ سا سوبر سا دیزئن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی ایج کا کسٹمر ہو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے انشاءاللہ آپ کسٹمر 100% مطفی ہوگا ہر ایج کے لئے یہ بچوں سے لے بڑھوں تک آپ بلکل ڈیسنٹ سا ڈیزئن ہے یہ دیکھیں بہت زبدیس ایک یونیق سا آئیڈیا ہے آپ اس آئیڈیا کو یوز کر کے مزید بھی اچھے اچھے ڈیزئن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز الحمدللہ فنشنگ کے بعد فائنل آئرن یوز کرنے وہاں پٹی ریڈی کرنے کے بات یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ فرنڈز ہمارا ڈیزئن ریڈی ہو چکے امید کرتا ہمیشہ کی ترہ آج کی ویڈیو بھی بہت بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ کا اپنے پیار کا اپنی محبتوں کا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے آن نیکس سیشن میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی جب تک کے لئے اپنے دوست اگر کو دیجئے اجازت سہنے رب دہ والے